الحمدللہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا انہو بما تعملون بصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدقین والشہداء او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال اللہ تعالیٰ فی شعن حبیبه جلالا ویکراما ان اللہ وملائکته وقال اللہ وصلنا على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد من نبی لامی وعلا آل سیدنا ومولانا محمد من نبی لامی اللذی قرنت البرکت بذاته ومحییاه وتعطرت العوالم بطیب ذکره وریاه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شعنہ وعمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکاتہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیمی نایت فرمایا ساتھی ساتھ اللہ تعالی نے آج سیدور ایام یوم جمعہ کے بہانے ہم کو یہاں جمعہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے محترم بزرگ اور دوستو انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے اس کا ہر لمحہ کس آزمائش کے ساتھ کس آزمائش سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے اس کا اندازہ کرنا اور اس بات کو زندگی کے ہر موڑ پر اور حلحال میں پیش نظر رکھنا ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے اس آزمائش میں ہمیں ناکام کرنے کے لیے ایک دشمن ہمارے پیچھے روزِ عزل سے لگا ہوا ہے اور اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ اجازت لے کر انسان کا پیچھا کر رہا ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کر کے رہے گا برمالہ اعلان شیطان نے کر دیا کہ میں انسان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤں گا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِيدْهُمْ قرآن کریم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اے شیطان اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے یہ اجازت دے رہا ہوں کہ تُو انسان کے مال میں اس کی اولاد میں شریک ہو جاؤں اور انہیں دنیاوی ترقی کے وعدے کرتے کرتے ان کو آخرت کی ترقی سے فراموش کر دے ہماری سب سے بڑی کوتا ہی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ بات بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک انتہائی کٹھن آزمائش کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے پیچھے جو دشمن لگا ہوا ہے وہ انتہائی طاقتور ہے وہ کس طرف سے حملہ کر رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہم اپنے چھوٹے موٹے آمال کو دیکھ کر خوش فہمی میں ہیں اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں صحیح راستے پہ ہوں اگر اس دشمن کو ذرا سے دیر کے لیے ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اگر اس دشمن کو ساتھ رکھے ہوئے خوش فہمی میں رہیں گے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی اور نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پتہ مکمل طور پر ہم کو دیا ہے کہ اس سے بچو یہ تمہارا دشمن ہے تمہارا دشمن تمہارا پڑوسی نہیں تمہارا دشمن تمہارے ساتھ بغابت کرنے والا حسد کرنے والا بغض رکھنے والا وہ نہیں ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن ہے وہ شیطان ہے وہ اس انداز میں چھایا ہوا ہے کہ ہم بالکل فراموش ہو گئے اور وہ ہمارے مال اور اولاد میں شریک ہو گیا جس کی وجہ سے ہم آخرت سے دور ہیں آج کا ماحول دیکھئے ہماری عبادتیں کیوں اللہ کی بارگاہ میں خابلِ خبول نہیں ہیں کتنی بابرکت راتیں گزر گئی ہم نے دعائیں کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیہ ہم نے کیے عمرے بھی ہو رہے ہیں پہلے زمانے میں اتنے عمرے نہیں ہوتے تھے آج اتنے عمرے ہو رہے ہیں پہلے زمانے میں اس طرح سے لوگ دین کی بات سن نہیں سکتے تھے جتنا آج سن سکتے ہیں اور سننے کے موقع ہیں مگر جتنا دین کا دائرہ اور سہولتیں وسیح ہو رہی ہیں اتنا انسان بے دین ہو رہا ہے اور دین کی روح اور پہچان انسان کے اندر سے جا رہی ہے کیا بات ہے وہ وجہ کیا ہے ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خابلے خبول نہیں ہیں ہماری عبادتیں وہ درجہ کیوں نہیں رکھتی جس درجہ پانے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ برکتیں حاصل ہوتی وہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس اس کا ایک واحد اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہمارا مال حلال کا نہیں ہے حلال لقمہ نصیب ہو جانا انسان کے لئے انتہائی ضروری چیز ہے اس کے آمال میں اور اس کے زندگی کے سکون میں حرام حلال مال اور حلال لقمہ کا بہت بڑا کردار ہے انسان کی زیادہ تر نہو ستے اس کی گھر کی بے برکتیاں یہ سب حرام مال سے جڑی ہوئی ہے قرآن کریم کے ایک آیت مبارکہ میں خطبے کے دوران اللہ رب العزت کے حلقوة سے تراؤت کرنے کا شرف حاصل کیا حق تبارک و تعالی اپنے نبیوں سے خطاب کر رہے ہیں عام طور چاہاں اللہ تبارک و تعالی کی عادت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شریح حکم اگر ہوتا شریعت پر کوئی حکم نافذ کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والا کہہ کر ایمان والوں کو خطاب فرماتے یہاں اللہ تعالی نے اپنا انداز کلام بیان کر کے کلام کیا ہے کہتا ہے کہ اے میرے رسول اے میرے پیغمبروں قلو منتطیباتی اپنے کھانے کو پاکیزہ بناو پھر اس کے ساتھ فرمایا وعملو صالحاں اور نیک عمل کرو دو باتیں اللہ نے فرمائی ہے اور حکم کس کو دے رہا ہے رسولوں کو تاریخ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ کوئی رسول حلال مال کے سوا شک و شباو والا مال بھی کوئی رسول کھایا ہو یا کوئی نبی کھایا ہو کوئی ایک روایت بھی کہیں سے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ انبیاء علیہ السلام ازلی طور پر معصوم انیل خطا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مطلب قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کسی نبی نے کبھی لخمہ یا حرام کوئی اختیار نہیں کیا اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے اور نیک عمل کرو اچھے عمل کرو حالانکہ انبیاء کا ہر عمل نیکی کا ہوتا ہے انبیاء کو نیکی کے عمل نیکی کے عمل کا حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ان کا لخمہ پاک ہوتا ہے اور ویسے تو انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا بنایا ہے کہ وہ نئی کھائیں گے بھی تو وہ جی سکتے ہیں جس طرح ہماری زندگی کے بحالی کے لئے کھانے کی ضرورت ہے انبیاء علیہ السلام کے لئے کھانا پینا سونا اور بیویوں کو رکھنا یہ جو تقاضہ بشریت ہے انسان کی زندگی کے تو تقاضے ہے ضروریات ہے اللہ تعالی ان کو ان کیزوں سے پاک رکھا یہ اور بات ہے کہ بظاہر واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کی ضرورت تھی مگر یہ لوگوں کو بتانے کے لئے ان کو تعلیم و تربیت کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اس طرح کے واقعات رونمائے کیے ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے کھانے کے بغیر بھی ان کی زندگی ہو سکتی ہے اس کے باوجود حق تبارک و تعالی ان کو حکم دے رہے ہیں کہ کہنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کا مدعا کیا ہے بتانا نہیں چاہتا ہے کہ آئے میرے بندوں بندوں کو اللہ تعالی حکم دینا چاہتا ہے کہ آئے بندوں یہ حکم جو میں انبیاء کو دے رہا ہوں یہ حکم اتنا اہم ہے کہ تمہیں کہنے کے بجائے میں اپنے نبیوں کو حکم دے رہا ہوں کہ آئے میرے برگوزیدہ پیمبروں اگر تم بھی حلال مال کو چھوڑ کر حلال مال کو ترک کر کے حرام لخبے کو اختیار کرو گے تو تم بھی آمالِ صالحہ سے محروم کر دیے جاؤ گے انبیاء کو کہنے کا مطلب یہاں انبیاء مخاطب نہیں ہیں بندوں کو بتانے کے لیے ان کسی بڑے آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اگر ایسا کرو گے تو تمہارا بھی حشر یہ ہوگا تو پھر چھوٹے لوگوں کو امتیوں کو غلاموں کو کس طرح سے بچنا چاہیے یہ اتنا اہم مدعاں ہے سنسٹیو جو اسے کہتے ہیں ایسا اہم مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ تعقید کر رہا ہے اب اس آیت میں جب اللہ نے کہا ہے کہ تم حلال مال اختیار کرو حرام سے بچو تو اس کے ساتھ پھر نیک عمل کرو یہ کیوں کہہ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ کیوں ہیں یہ یہ دو کو کیوں اللہ جوڑ رہا ہے تم اچھا پاکیزہ غزہ کھاؤ اور عمل اچھے کرو اس کے ساتھ یہ حکم اللہ دے رہا ہے تو اس میں ایک اشارہ مل رہا ہے کہ حلال کھانے کا اثر انسان کے عامال پر ہوتا ہے جو شخص حلال مال نہیں کھاتا اس کا مال حرام ہو یا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی توفیق ہی نہیں دیں گے جس کا مال حلال نہ ہو اب جتنے لوگ ہیں نماز کے بارے میں ہزار فضائل بیان کرو کوئی کسی گناہ میں ملوز ہے اس کو ہزار فضائل سوک یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کا ڈر رکھو اللہ کا خوف رکھو گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں وجہ کیا ہے پیٹ میں حالہ حرام لقمہ ہے اس کا اثر یہ ہے کہ اس کو توفیق عبادت نہیں ہے اس کو توفیق عامال صالحہ نہیں ہے اچھا عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو اگر کوئی حرام کا کما رہا ہے اور حرال مال سے دور ہے حرام لقمہ پیٹ میں ہے اس کے باوجود بھی پنج وقتہ نمازی ہے ایسے لوگ بہت زیادہ ملیں گے اس کے بنیزبط جو لوگ حرام مال کی وجہ سے عبادت سے محروم ہیں یہ میجاروٹی بہت کم ہیں جو لوگ حرام کھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی نمازیں برابر ہیں حج بھی ہے عمرے بھی ہے یہ میجاروٹی زیادہ ہے مگر یہاں غور یہ کرنا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَعَمَلُوا صَالِحَا عمل کرو نہیں فرمایا عمل وہ کرو جس کے اندر خوبی ہو حسن ہو صالح عمل ہو اچھا عمل ہو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ایک عمل کر رہے ہیں اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں عمل اچھا کا مطلب نماز ہونا روزہ ہونا یہ نہیں ہے نماز جو پڑھ رہے ہیں اس میں مولا کا منشاہ ہو حج جو کر رہے ہیں اس میں مولا کا منشاہ ہو روزہ کر رکھ رہے ہیں کہ روزہ میں تقوی کا لحاظ ہو روزہ میں منشاہ حق ہو منشاہ رسول ہو عمل صالح ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ عمل اچھے کرو عمل کرو نہیں فرمایا وَعَمَلُوا نہیں فرمایا صرف عمل کرو نہیں فرمایا بلکہ عمل وہ کرو جو ہماری بارگاہ میں خابیلِ خبول ہو تو اس آیت سے جو تعلق ہے آپس میں عمالِ صالحہ کا نیک عمل کا پاکیزہ غزہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تمہارا کھانا اگر پاکیزہ حلال طیب نہیں ہے تو پھر تمہارے عمل یادتا تمہیں عمل کی توفیق نہیں ملے گی اگر عمل کی توفیق ملے گی تب بھی اس عمل میں جو برکتیں ہونا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رہنے کی لذت میں نہ بننا تھا اس سے محروم رہو گے آج بتائیے نماز کی لذت کس کے پاس ہے سجدے کی لذت مزا ہے نا ارے گوش لاکے کھائے تو کیا ترکاری کھائے ایسا مزا آتا گوش کا مزا نہیں آتا تو کیا وہ گوش ہم کھائیں گے ہر چیز کا مزا ہے اس کا مزا ہم محسوس کرتے ہیں اسی لئے تو بار بار وہ ڈش ہم بار بار پکواتے ہیں نہیں ہے تو بار بار ڈا کر کھاتے ہیں کسی ہوتل میں ہم اچھا یہ ہوتل جو ہے بریانی کے لیے بہت مشہور ہے اگر وہ ٹیسٹ کم کر دے کوالیٹی ختم کر دے جہانا چھوڑ دیں گے ارے اس کی کوالیٹی ختم ہو گئی تو ہم اس کے ہوتل سے کھانا نہیں لیتے چیزیں نہیں لیتے ہمارے عمل میں کوالیٹی ختم ہو گئی تو کیا اللہ کے بارگاہ میں وہ عمل خبول ہونے کے لائق ہے تو کیا اللہ خبول کرے گا بندوں کا جنیا جسمانی غزہ ہم خبول نہیں کرتے روحانی غزہ کو خابلِ خبول کیسے بنائیں گے اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق حرام مال سے ہے جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو اس کی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے عبادت اس درجے پر پہنچتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے سجدے میں سر ہے مگر سجدے سر کو آنکھوں کو اٹھنڈک نہیں ہیں عمل تو کر رہے ہیں دل اپنے آپ کو تسکین دے رہے ہیں کہ بھئے میں بھی نمازی ہوں لوگ تو خوش ہے کہ بھئے نمازی ہے چبہ خمیس پہن لیے داڑی وغیرہ سب ہے اور اس میں علماء بھی ہے عائماء بھی ہے خطبہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی ہیں جو حرام مال کو اپنے گھر میں لاکر بے تکا بے پروہ انداز میں استعمال کر رہے ہیں اب رمضان یہ انوان میں یہ ٹیم پر کیوں اختیار کیا ہوں یہ کیوں اس انوان کا موقع تھا اب رمضان مبارک آ رہا ہے اب اس میں سارے علماء خطبہ آپ کو بیان کریں گے کہ رمضان میں دعاؤں کی اہمیت یہ ہے عبادتوں کی اہمیت یہ ہے پورا رمضان افطار میں بٹھکا ہم دعا کریں گے مرہ ہماری دعا خبول نہیں ہوتی حالانکہ انشاد آخا ہے تو جہاں کا کہ روزے دار کے لیے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ خبول کرے گا مگر وہ روزے دار اگر اس کے اندر حرام لخمہ ہے حرام لخمہ اس کا گوشت یا خون بن چکا ہے تو اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی صحابہ اکرام کے سنت یہ ہوتی تھی کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنے مال کو پاکیزہ کرتے تھے پہلے سے ان کا مال پاکیزہ ہوتا تھا اس کے باوجود حد درجہ احتیاط کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کوہیتور پر کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مابت خانے میں ایک شخص بیٹھ کر دعا کر رہا ہے صبح کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اس کو دیکھے تو وہ دعا کر رہا تھا اس کے اوپر سے گزرے موسیٰ علیہ السلام بڑے درد کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اپنا جو کام لے کر جا رہے تھے وہ کام مکمل کر کے جب واپس آنے لگے تو پھر اس آدمی کو اسی نوجوان کو دیکھے کہ وہ اسی حالت میں دعا کر رہا ہے صبح سے شام ہو گئی اور یہ دعا ہی میں لگا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا کہ یہ بندہ اتنا دعا کر رہا ہے کیا بات ہے خیر پھر واپس گزر گئے دوسرے دن پھر صبح میں تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام اسی مقام سے جانے لگے تو وہ بندہ پھر اسی انداز میں رو رو کر دعا کر رہا ہے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کا ترس آ گیا کہ ایک بندہ چوبیس گھنٹوں سے زیادہ عرصہ اس پر ہو گیا کہ وہ دعا کر رہا ہے کیا بات ہے کہ اس کا مطلوب اس کو کیوں نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام اپنے کان کو چھوڑ دیئے اور کوہتون پر پہنچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ سے گزارش کی کہہ اللہ میں تیرے کا ایسے بندے کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو اس طرح سے رو رو کر دعا کر رہا ہے صبح سے شام ہو گئی دعا کرتے کرتے شام سے پھر صبح ہو گئی مگر اس کی دعا کیوں خبول نہیں ہوئی میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ سفارش نہ کیجئے اگر آپ سفارش کریں گے تب بھی میں اس کی دعا خبول نہیں کروں گا کیا بات ہے انبیاء علیہ السلام تو وہ برگزیدہ ہستیہ ہے جن کے وسیلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں خبول کرتے ہیں جن کے نام کا وسیلہ لینے پر دعائیں خبول ہوتی ہے یہاں تو خود موسیٰ علیہ السلام قریم اللہ راست اللہ سے کلام کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں سفارش کروں گا تو خبول کر دے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خبول کروں گا کہا کہ اے اللہ کیا بات ہے اس کے ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں میں دیکھ کر آیا ہوں اس کے آنکھ تو برس رہی ہے اس کے آنکھ سے آنسو گرتے ہوئے میں دیکھ کر آیا ہوں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اے موسیٰ اس کے ہاتھ اٹھتے اٹھتے آسمان کو چھو جائے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائے اور وہ آنسو بہاتا بہاتا دریاد کو جاری کر دے تب بھی میں اس کی دعا خبول نہیں کروں گا تم تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہے ہو تم کو اس کے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ رہے ہو مگر موسیٰ میں تو اس کے پیٹ میں حرام لخمے کو دیکھ رہا ہوں اس کے رہتے ہوئے میں اس کی دعا خبول نہیں کر سکتا کس طرح کا عجیب معاملہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اپنی نبیوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ یہ مشاہدہ کر آ رہا ہے نبی وقت ہے وہاں پر آج مال کا حلال ہونا انتہائی اہم مسئلہ ہے آپ دیکھئے کتنے بڑے بڑے آج جو ہے مارکٹنگ نکل گئے ہیں مسلمان سارے اس میں گھوسے جا رہے ہیں بھائی خالی بیٹھ کر کھاؤ گھر میں ماہاں نہ آپ کے ایک آنڈ پیسے آ جائیں گے یہ جو سکین چل رہے ہیں کبھی غور کیے ہم یہ صحیح ہے یا نہیں کبھی ہم پوچھے ہیں اس کے بارے میں کسی مولوی سے کبھی ہم قرآن و حدیث کو تلاش کیے گھر بیٹے پیسے آ رہے ہیں بیٹھو آنڈ لین کاروبار کرو یہ صحیح ہے یا نہیں ہم نے دیکھا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام مال کا مطلب یہ شراب کھانا چلا رہے ہیں یا جوے کے کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا مسلمان مسلمان آگے بڑھ کر کوئی شراب کی دکھا نہیں لگاتا جوے کا کاروبار نہیں کرتا ناجائز کام ہم برملہ نہیں کر رہے ہیں اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کو محلے سے بائیکارٹ کر دینے کا حکم ہے شریعت میں اگر کوئی شخص جو ہے سود کا کاروبار کر رہا ہے وڈی کا کاروبار کر رہا ہے برملہ عام طور پر شریعت کا حکم ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کو جنازہ نہ دیا جائے اس بستی کے خبرستان میں نماز جنازہ اس کی نہ پڑی جائے اس بستی کے خبرستان میں دفن نہ کیا جائے شریعت کا حکم ہے کہ کھلم کھلا کوئی حرام کمائی کر رہا ہے حرام کمائی کر رہی ہے کوئی عورت اس کا حکم یہ ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس کو بلکل ویسے ہی بغیر صلاحات جنازہ کے چھوڑ دیا جائے شریعت کا حکم یہ ہے کوئی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے محلے میں وہ مر جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو دوسرے محلے میں یا دوسری بستی میں بھیج دیا جائے اور وہاں کے خاضی کو یا وہاں کے امام کو یہ حکم دے دیا جائے کہ یہ ہمارے بستی میں اس طرح کا کام کرتا تھا توبہ کیے بغیر مر گیا لہٰذا اس کو آپ اپنے بستی میں جنازہ پڑھوا کر وہاں دفن کر دے یہ کیوں ہیں اس بستی کے رہنے والوں کے لیے ایک سب سے بڑی چتاؤنی اور تنبی ہو جائے کہ اس طرح کے کام کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اس محلے میں نہ جنازہ دیا جاتا ہے نہ ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے نہ صلاحات اجازہ پڑھی آتی ہے تو یہ برمالہ کوئی کام نہیں کرتے لیکن ہم کاروبار کرتے گا جھوٹ برابر بول دیتے ہیں حرام کاروبار رکھنا اور حلال کاروبار کرتے کرتے جھوٹ یا دھوکے کو شامل کرنا یہ دو میں ایک فیصد بھی کوئی کمی نہیں ہے مثال کے طور پر ابھی واضح کر رہا ہوں اگر کوئی شخص سوور کا گوش بیچ رہا ہے یہ میں مثال نہیں دی یہ قرآن کہہ رہا ہے ایک شخص سوور کا گوش بیچ رہا ہے نعوذ باللہ نفرت کریں گے نا میں میرے بولتے ہوئے بھی آپ کو نفرت ہو رہی ہے اور ایک شخص جو ہے کاروبار اچھا ہے ہوتل لگایا ہوا یا کپڑوں کی دکانیں کچھ بھی کر رہا ہے مگر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کر رہا ہے دو میں فرق کیا ہوا اس سے تو کم اس کم اس سے تو وہ جو کاروبار جو سوور کا گوش بیچ رہا ہے وہ تو سامنے بتا کر کر رہا ہے کہ میں یہ غلیز کام کر رہا ہوں اور یہ تو چھپا کر کر رہا ہے جو لینے وہ آ رہا ہے اس کو معلوم بھی نہیں کہ مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے اور جو پیسہ اضافہ آیا ہے کتنے پیسے آگئے اضافہ ہزار روپے دو ہزار روپے دس ہزار روپے اس کا نتیجہ کیا ہوتا یہ جو بڑی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے پاس یہ جو گھروں کے جھگڑے ہیں آپ یقین مانیئے کہ یہ حرام مال کا ایک بہت بڑا اثر ہے شارکھم فی الاموالی والاولادی اللہ تعالی شیطان جو کہہ رہا ہے شیطان میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تُو آدم کے بیٹوں کے اولاد میں اور اموال میں داخل ہو جاؤ یہاں مال کے ساتھ اولاد کا لفظ خوران کیوں استعمال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مال جب ناپاک ہوتا ہے وہ مال کھا کے اولاد پروان چڑھتی ہے سب سے پہلا اس کا سب سے پہلا نتیجہ سب سے پہلا ریزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اولاد کبھی اپنے ماباد کی فرما بردار نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی وہ اولاد فرما بردار یقین مانیئے نہیں ہو سکتی جب بڑا ہوا تو وہ بات کا بزرہ برابر لحاظ نہیں رکھے گا اس کو ماں کا لحاظ نہیں رکھے گا ماں کا لحاظ نہیں رہے گا بلکہ کسی بھی بزرگوں کا عدب نہیں رہے گا جو کبھی زندگی میں حرام کھایا ہو اور اس کے اندر عدب آ جائے یہ ناممکن بات ہے یہ ہو نہیں سکتا آج جو جھگڑے دیکھ رہے ہیں ماں باپ اور اولاد میں جھگڑے یہ تو میں دو تین روپے کی بات کر رہا ہوں یہاں تو ہم جائدات خود ہڑپ کے رکھ لیے جائدات دبا دیئے کسی کے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے ہمارے پاس زور ہے کسی کے جادت دبا دیئے بھائیوں کو ان کا حق نہیں دیئے جن کو جو حق دیا تھا وہ حق ان کو عدا نہیں کیے کیا یہ حرام مال کب تک لے کر رہیں گے وہ چیز اگر وہ حرام مال رکھیں گے تو اس پر کب تک زندگی گزرے گی ہمارے بزرگائی دین تو وہ تھے جو حلال مال میں بھی اتنا سوچتے تھے اتنا سوچتے تھے کہ جس چیز میں سو فیصد حلال ہونے کا فتوہ آتا تب بھی وہ سوچتے تھے کہ شاید مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے سنیے داستان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ہمارے گھروں میں اس طرح کی افلاس نہیں ہے نا دوست اچھی طرح کھاتے پیتے لوگ ہیں نا ہم کون ایسا شخص ہے آج جو تین مرتبہ یا غریب بھی ہو تو دو مرتبہ کھانا نہ کھانے والا ہو بتائیے کون ہے ایسا شخص جس کی تنخواہ سب سے کم بھی ہو ایسا شخص بھی دو مرتبہ برابر کھانا کھا رہا ہے اٹھائیے چودہ سو سال پہلے ان ایمان فروش ان سر فروشوں کی داستان جو تین تین دن کے فاقے رہنے کے باوجود بھی حلال مال آتا اور اس میں حرام کا کوئی شک و شبہ ہو جاتا تو بھی اس کو لیتے نہیں تھے ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل خدر صحابی ہے انٹا معمول یہ تھا کہ صبح فجر کی نماز آخاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں ادا کرتے کیا خوش نصیب لوگ تھے انبیاء علیہ السلام ترز گئے تھے کہ اللہ ایک دو رکعت تیرے محبوب کے پیچھے پڑھنے کی توفیق اطاف فرماؤں صحابی کرام وہ ہے جو ساری زندگی پنج وقت تھا نماز آخاہ دو جہاں کی امامت میں پڑھتے تھے ایسے لوگوں پر بھی کچھ کتے ایسے ہیں جو زبان درازی کر رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے خدمت میں آپ کے خدموں میں نماز پڑھنے کی توفیق دی تو حضرت عبود اجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے لئے جب آتے تو سرکار دو عالم کے سلام پھیرتے ہی وہ نکل کے اٹھ کر چلے جاتے تھے سارے صحابہ حیرت سے دیکھتے کہ سرکار دو عالم ابھی دعا نہیں فرمائے حضور کی دعا میں شریک ہو کر جاتے تو اچھا تھا سارے صحابہ یہ دیکھتے تھے روزانہ کا یہی معمول تھا کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو وہ اٹھ کر چلے جاتے دعا میں شریک نہیں رہتے حضور کا معمول ہوتا کہ نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد ذکر کرتے تھے دس مرتبہ قلیم توحید پھر ایک سو مرتبہ قلیم طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اس کے بعد دعا کرتے تھے مگر یہ صحابی اٹھ کر چلے جاتے تھے کسی صحابی نے خدمت راخدس میں آ کر آرز کیا یا رسول اللہ ہمارے ایک بھائی ایسے ہیں جو آپ کی دعا میں شریک نہیں رہتے ہم شکایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی ضرورت ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی دعا سے محروم ہیں آپ کی دعا کے باوجود وہ چلے جا رہے ہیں ہم وہ جاننا چاہتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا پھیک ہے کل جب وہ فجر میں سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر جانے لگے تو ان کو پکڑ لو اور بٹھا دو اور کہہ دو کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا حکم سنا دو وہ بٹھ جائیں گے تو دوسرے دن جب وہ نماز فجر عدا کیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پھیرنا ہی تھا وہ اٹھ کر جانے لگے تو بازو کے دو صحابہ دو طرف سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ان کو بٹھا دیئے اور کہنے لگے کان میں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ آج تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں دعا تک بٹھنا ہے وہ ویسے ہی بٹھ گئے حکم تھا سرکار دعالم کا نماز جب ختم ہو گئی دعا جب ختم ہو گئی ذکر سب ختم ہو گئے سرکار دعالم ان کو طلب فرمایا خریب بلا کر کہنے لگے کیا ہے ابو دجانہ کیا بات ہے تمہیں میری دعا میں شریک رہنا پسند نہیں ہے کیا تمہیں یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں دعا کروں اور تم آمین کہو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون بدبخت ہے جو آپ کی دعا میں شریک ہونا پسند نہ کرے ہم تو مرم اٹھتے ہیں ہم تو اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب آپ کے رحمت والے ہاتھ اٹھے اور اس ہاتھوں کے اٹھنے کے بعد جو دعا نکلے اس میں ہم بھی شریک ہو جائے ہم تو اس منظر کے لیے ترستے ہیں کہا کہ پھر کیا بات ہے تم روزانہ اس طرح سے اٹھ کر چلے جاتے ہو تو صحابی نے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے گھر کا مسئلہ یہ ہے میرے گھر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا ہے میرے گھر کے بلکل بازو ایک یہودی کا گھر ہے اس کے گھر میں ایک خجور کا جھاڑ ہے جس کی شاخے اور خجور کے خوشے میرے گھر کے انگن میں لٹکتے ہیں ہر دن صبح کے رات میں یا صبح کے آئین فجر کے وقت کچھ خجوریں جھاڑ کے ٹھٹ کر میرے گھر کے سہن میں آنگن میں گر جاتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں دو دو دن کا فاخہ چلتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں وہ دو دن کے فاخے میں کبھی رہتے ہیں کبھی ایک دن کا فاخہ گزرتا ہے صبح میں جب میرے بچے اٹھیں گے اور اپنے آنگن میں تازہ خجور گرے ہوئے وہ دیکھیں گے تو وہ اپنے فاخوں کی وجہ سے فوراں ان خجوروں کو اٹھا کر کھانے لگ جائیں گے اسی لئے میں میرے بچوں کے اٹھنے سے پہلے حج آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں نماز پڑھ کر دعا سے پہلے چلا جاتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں وہ سارے خجور اٹھا کر دیوار کے اس طرف پھیک دوں میرا کام یہ ہوتا ہے اگر میں تاخیر سے جاؤں گا آپ کی دعا میں شریک رہ کر جاؤں گا تو میرے بچے وہ خجور کھا لیں گے اور مجھے میرے بچوں کا فاخہ رہنا پسند ہے کیا کہہ رہے ہیں میرے بچے دو دن کا فاخہ رہے مجھے منظور ہے ان کے گھر میں تین دن کا فاخہ ہو جائے وہ تین دن کے بھوکے رہے مجھے پسند ہے مگر ان کے پیٹ میں کسی یہودی کا حرام خجور چلا جائے مجھے یہ پسند نہیں ہے کس پر ترجیح دے رہے ہیں پریفرنس کس پر دے رہے ہیں صحابہ اکرام ادھر دعائے رسول ہے آخہ دو جہاں کی دعا ہے اور ادھر حرام لخمے سے بچانا اور بچنا ہے انہوں نے دعا کو چھوڑ دیا سرکار دعا یا رسول اللہ میرا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ خود فرمائیے آپ کے دعا میں رہنا میرے لئے بہتر ہے یا میرے بچوں کے پیٹ میں یہودی کا خجور حرام کا لخمہ جانے سے بچانا یہ بہتر ہے یہ سننا تھا آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں زارو خطار آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں کہ میری امت میں کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو دو دن کے فاخے کو پسند کر رہے ہیں مگر ایک حرام خجور کو اپنے پیٹ میں داقل کرنا ہرگز پسند نہیں کر سکتے کونسا دور ہے ہمارا کھانے پینے کے لئے سب ہے اور پیسہ جمانے کے لئے حرام کاری کی طرف اور حرام کمائی کی طرف لے رہے ہیں بچ جتنا آتا ہو ہماری ضرورت کیا ہے ہم کبھی نہیں دیکھتے پیسہ کس کو پڑوا ہے صاحب جتنا بھی آیا اچھا ہے نا جتنا کمائے اس کا حساب تو بھول رہے اس کا حساب دینا ہے کیوں کمائے کیسا کمائے پوچھنا ہے یہ تو ضرورت کا کوئی لحاظ نہیں ہے جتنا بھی آیا جمع کرو جیسا بھی آیا جمع کرو یہاں صحابہ اکرام دو دن کے فاخے ہیں اس کے باوجود حال یہ ہے کہ وہ کھانے کے لئے حرام لخمہ ایک خجور کھا لیے تو کیا ہوتا ایک خجور کھا لیے تو کیا ہوتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے صحابی تمہارا فیصلہ صحیح تھا مگر یہ بات مجھے تم کیوں نہیں سنائے پھر کہتے ہیں کہ اگر تم سناتے تو شاید کوئی اور حل نکلتا تھا خربان جائے جو جواب صحابی نے اس جانیسار نے دیا ہے انہوں نے کہا یا صلی اللہ آپ کو کیا سناوں آپ کو اگر سناوں تو تاکہ آپ کو میں اس لئے سناوں تاکہ آپ میرے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دے میں دو تین دفعہ سنانے کے لئے آیا مگر جب بھی آتا میرے گھر میں دو دن کے فاخی کی شکایت لے کر آتا تو مجھے بلال کہتے کہ اے ابو دجانہ محمد رسول اللہ کی گھر میں تو تین دن کا فاخہ ہو رہا ہے جس ذات کے گھر میں تین دن کا فاخہ ہو ان کو آ کر میں یہ سناوں کہ یا رسول اللہ میرے بچوں کی یہ حالت ہے مجھے دعا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے یا آ کر میں کس مو سے سناوں میں دو تین دفعہ آیا اور میں واپس روتا ہوا چلا گیا میں آپ کو یہ شکایت سنا نہ سکا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشکی بند ہو گئی اسی لئے ان کے سجدوں میں لذت ہوتی تھی وہ شہادت کی تمنائے کرتے تھے وہ آخہ دو جہاں پر مر مٹتے تھے انہیں عدب رسول کا لحاظ تھا ان کو عظمت رسول کا لحاظ تھا ان کے دل عشق مصطفیٰ سے معمور تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مال حلال تھے وہ بھوکا رہ کر مرنا تو پسند کرتے تھے ایک دانہ حرام کا اپنے پیٹنے پہنچانا کبھی گوانا نہیں تھا ان کو حضور نے اب اعلان کیا ہے کوئی ایسا شخص جو اس یہودی کا درخت خرید کر دے دے ابو دجانہ کو اور اس کے بدلے میں جنت کی زمانت لیتا ہوں اس سے پہلے حضور نے پھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کسی کے درخت کے اگر کوئی پھل گر جائے تو وہ اس کے خبزے سے خارج ہے باہر ہے وہ کھا سکتے ہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے حضور نے فرمایا اگر کسی کے جھاڑ کا کوئی پھل ہماری زمین میں گر جائے یا کہیں اور لگا ہوا تھا گر جائے وہ اگر کوئی کھا لے تو وہ جائز ہے کیونکہ وہ آپ مالک کے خبزے سے نکل چکا ہے شریعت اس کے کھانے کی اجارت دے رہی ہے یہ جو بچے کھا رہے ہیں اگر کھا لیتے ہیں نہیں کھائے ہیں یہودی کے جھاڑ کے گرے ہوئے خجور تھے وہ کھا لیتے ہیں تو ان کے لئے جائز تھا حضور کہہ رہے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایمان گوارہ نہیں کرتا کہ یہودی کے خجور کو میرے بچے کھائے ساری اب یہودی کا لباس ہمارے پاس یہودی کے طور طریقی ہمارے پاس یہودی کا ڈیننگ سسٹم ہمارے پاس ہر چیز یہودیت کا ہمارے پاس ہے کون سے چیز میں ہم یہودیوں کے یہودیوں سے ممتاز اور جدہ گانا ہے پورا شٹائل ہمارے نوجوانوں کا صرف سنیم ایکٹروں کا اور یہ دھیڑوں کا چماروں کا یہ جو ہے لیڈروں کا گیڑڑوں کا ہے وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہودی کے درخت سے ٹوٹا ہوا کھجور پسند نہیں ہے حضور کہہ رہے ہیں کہ جھاڑ سے گرا ہوا کھجور کھا سکتے ہو تو پھر جب انہوں نے یہ کہا تو حضور نے اعلان کیا ہے کوئی وہ شخص جو اللہ اس کے رسول کے لیے یہ جھاڑ خرید لے اور ابو دجانہ کو دے دے میں اس کو جنت میں جھاڑ اور کھجور کے درختوں کی زمانت اور گارنٹی دیتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مجھے تھوڑی سی محلت عطا فرمائے یہ موقع میں ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا لہذا مجھے اداد دیجئے میں یہودی سے وہ درخت خرید کر ان کو عطا کر دوں گا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودی سے اس درخت کو خجور کے جھاڑ کو خریدتے ہیں اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ خیرات کر دیتے ہیں تو دوستو بات یہ کرنا ہے وہ احتیاط کا پہلو ہے یہ حرام سے بچنے کا نہیں ہے احتیاط کے لیے آخہ دو جہاں کی دعا کو انہوں نے چھوڑ دیا جتنے بڑے بڑے سکیمز نکلے ہوئے ہیں جس میں مسلمان شیر داخل کر رہے ہیں کوئی شیر داخل کر رہا تو کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارے پیسہ انویسٹ ہونے کے بعد وہ کیا خرید رہا ہے اس نے وہ کیا بیچے گا کیا خریدے گا اس سے کوئی تعلق نہیں جتنے بڑے بڑے یہ جو چین سسٹم کا مارکٹ چل رہا نا کتنے لوگ مسلمان شامل ہیں چین سسٹم کا ملٹی لیویل مارکٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے میں دو آدمی کو شریک کر دیا دو آدمی کو کمپنی سے جو ہے جو ہے جوڑ دیا اس کے بعد وہ دو آدمی جتنے لوگوں کو کمپنی سے جوڑیں گے ان سب کا پرافٹ مجھے آ رہا ہے بھئی یہ دو پر میں محنت کیا ہوں محنت کا بدلہ مجھے مل رہا ہے وہ دو آگے جتنوں پر محنت کیے ہیں اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے بغیر محنت کے جو پیسہ آتا ہے اسلام اس کو کبھی بھی جائز خراب نہیں دیتا محنت ہو یا کسی نہ کسی طریقہ کوشش ہو کم ایک سائن کی اتنی تو بھی ہماری محنت ہو بغیر محنت کے نہیں آتا کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قرآن کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تأکلو اموالکم بیدکم بالباطلی الا ان تکون تجارتا ان ترادی منکم تم تجارت کرو تو ایک چیز کے بدلے میں ایک چیز خریدو کوئی چیز ہم بیچ رہیں کہ اس کا بدل کوئی چیز ہو اور وہ چیز اسی چیز کے جنس کی نہ ہو یہ اسلام کا طریقہ ہے بے کا ڈیفیریشن اسلام میں یہ ہے کہ مبادلت المالی بالمالی مال کو مال کے بدلے میں ایکسچینج کیا جائے تب بھی وہ چیز درست ہے آن لین مارکٹنگ جتنی ہو رہی ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ حرام کے معاملات چل رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال اتنا جواں ہو گیا فائدہ اتنا ہے اور اس میں طرفہ تماشی کی بات یہ بہت سے علماء بھی داخل ہے اس میں جس کی وجہ سے عوام کو ہمت آگئی بھئی بڑے بڑے علماء ہے دیکھو یہ کون کا کوئی عالم میں اگر غلط کام کرا تو وہ کام صحیح ہو جاتا میں اگر غلط آیت پڑھا تو کیا وہ آیت ویسی ہو جاتی دین کسی امام کا ٹھیکہ نہیں ہے کسی خطیب کا ٹھیکہ نہیں ہے میں اور آپ بالکل برابر ہے کوئی فرق نہیں ہے جب تک شریعت پر رہے جب تک مذہب پر رہے جب تک قرآن و حدیث پر کاربند رہے مذہب سب کا ایک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی اس طرح کی چیزوں کا منع فرمایا آئے صرف حرام مال کا کاروبار یہ حرام نہیں ہے وہ مال جو کر رہے ہیں تو حلال ہے مگر اس میں ایک بات صورت ایسی آ جاتی ہے جس سے حرام اس کے بہت سے لمبی فیرست ہے میں وہ سب گن نہیں سکتا بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جو کاروبار نئے نئے نکل رہے ہیں آج نئے نئے سکیم آ رہے ہیں اس پر غور کرتے ہوئے جب بھی ایسا مسئلہ آیا کسی اچھے عالم سے کسی اچھے مستی سے رجوع ہو کر مسئلہ دھریافت فرمائے کہ یہ ہے اب اس میں بہت بڑی کاٹ چوبی کام ہم یا کیا کرتے معلوم جب فائدہ زیادہ ہے تو اصل مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیجئے سوال میں نہیں یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تاکہ ہمارا انتظار ہمارا ذہن میں یہ بات رہتی کہ یہ مسئلہ کسی بھی طرح سے جائز کا فتحے میں آ جائے جائز کا حکم آ جائے تو بس ہے میرے لئے یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا ہے میں اس کے تابع ہو جاؤں ذہن میں یہ رہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں شریعت ویسی بن جائے کیا دماغ ہے شیطان بھی پیچھے ہو گیا اس دماغ سے شیطان بھی پیچھے ہو گیا اس دماغ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ اچھا ہوتا تو اچھا تھا یہ کفریہ کلمات ہے اور یہ کفر کا ذہن ہے اگر کوئی یہ کہے کہ شراب حلال ہوتی ایک قول کے مطابق ایسا کہنے والا کافر ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہے اور جو یہ کہے کہ وڈی حلال رہنا تھا میں کیسے بڑھنگاً منتا تھا دیکھو یعنی اس کا دل اس کے دل میں اس کے دل میں خواہش کیا ہے اس کے دل میں وہ خواہش ہے شریعت جس کو منا کر رہی ہے اور حرام کر رہی ہے شریعت کے مطابق اس کا دل نہیں ہے شریعت کے مطابق اس کا منشاہ نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے مرضی میں اس کی مرضی فنان نہیں ہے سرکار دو عالم سر سے یاد فرماتے ہیں لا يؤمن واحدكم حتی تکونا ہواہ تبع لما جیتو بھی یاد رکھو جب تک تمہاری خواہشیں میرے خواہشوں میں فنانہ ہو تم ایمان والے ہو نہیں سکتے میں جو شریعت پیش کر رہا ہوں تمہارا دل تمہارا باطن تمہارا سب کچھ اس پر خربان ہو جائے تم اس پر راضی جب تک نہ ہو تم ایمان والے نہیں ہو غور ہی نہیں کرے ہم اس کو ہم لائٹ لے لیے بلکل کوئی نظر کوئی ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے صحابہ کے پاس ان کی اس کی یہ اہمیت تھی صحابہ اکرام کے پاس اتنی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے پاس اس کی یہ اہمیت ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں کسی نے آ کر کہا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے ذرا دعا فرمائیے وہ دعا کرانے کے لئے آیا تھا بیچارہ وہ بیچارہ دعا کرانے کے لئے آیا تھا میری بکری گم گئی ہے تو امام آزم نے کہا کہ وہ بکری کی عمر کیا ہے کہا کہ ویسے ہی وہ پانچ چھ مہینے کی تھی اچھے بات دعا کروں گا تم یہاں سے جاؤ اس کو تو بھیج دیئے اس کے بعد ایک چرواہے کو بلا کر کہنے لگے بتاؤ بکری کی کمز کم عمر یعنی زیادہ سے زیادہ وہ کب تک زندہ کتنے سال زندہ رہتی ہے وہ تو دعا کرانے کے لئے بکری حاصل کرنے کے لئے آیا تھا اس کو دعا کر کے بھیج دیئے اس کے بعد ایک چرواہے کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ بکری کب تک زندہ رہ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ بکری کی عمر کیا ہے تو وہ کہنے لگا زیادہ زیادہ دو سال ایک بکری زندہ رہتی ہے دو سال ایک بکری زندہ رہتی ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اپنے شاگردوں سے اور وہ خادم جو کھانے کے لئے انتظام کرتے ہیں ان سے کہہ دیا کہ یہ بکری جو گم گئی ہے چھے مہینے کے تھی چھے مہینے کے تھی جب تک دو سال کی مدت اس بکری کی پوری نہ ہو کبھی بکری کا گوشت میرے دسترخان پر مت لاؤ میرا میں سمجھ میاری بات آپ کو وہ بکری جو گم ہو گئی ہے کوئی چورا لیا ہے یا کسی بھی طریقے سے کسی کو حاصل ہوگی تو وہ گوشت بنا کر اگر وہ کہیں بھی بیچے گا تو نمعلوم وہ گوشت اگر میرے دسترخان پر آ جائے اور میں کھا لوں تو کہیں میری عبادتوں کی لذت ختم نہ ہو جائے کیا احتیاط ہے حالانکہ جب کسی ایک کے ہاتھ حرام مال کوئی کما لیا اس کے بعد وہ آگے بڑھاتا ہے تو وہاں سے حرام کا وہ سسٹم وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مثلا جو شخص چورایا ہے وہ آگے جب وہ اس بکری کے گوشت کو بیچے گا تو وہ پیسہ اس تاجر کے لئے حرام ہے وہ جس کو بیچ رہا ہے وہ گوشت وہ خریدار بات کے خریدار پر حرام نہیں ہے ہاتھ بدل گیا ہے اس کے باوجود ہی احتیاط حرام نہیں ہے ایمانی آزم حرام سے بچنے کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں یہ حرام بلکہ احتیاط حرام حرام سے بھی حلال سے بھی شک والی چیز سے بھی وہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں بتائیے اگر کوئی کھانا ہمارے پاس ہے رکھا ہوا ہے اس میں کوئی کہہ دے کہ بھئی اس میں کوئی چیز گری ہوئی ہے اور کوئی کہہ دے کہ بھئی نہیں گری ہوئی نہیں ہے بس ایسی کھلا تھا کھانا دو باتیں جمع ہو گئی ایک بات میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ خراب ہے کوئی جانور گئے چھپکلی گر گئی ہے کاکرو گر گیا ہے کسی نے یہ کہا اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں گری ہوئی نہیں بلکہ وہ جو چیز گری ہوئی آپ کو معلوم ہوئی تھی وہ بلکل وہ وہ کتمیر کا کوئی پتہ تھا یا پوری نہ کہ پتہ تھا اس نے یہ کہہ دیا تب بھی ہمارا مزاج کھانے کو گوارہ نہیں کرے گا ہم نہیں کھائیں گے کیا معلوم بھی کاکرو جی گی رہا ہوں گا دوسرا کھانا کھالیں گے دوا کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس میں اس دوا میں جو ہے سائیڈ ایفٹس زیادہ ہے نہیں کھائیں گے ہم اس میں تو احتمام کر رہے ہیں کیا یہ حرام مال اس بیماری سے کم ہے وہ مال وہ غزہ جب حرام کا لقمہ ہمارے اندر جائے گا تو ہماری عبادتوں کو کیا حشر ہوگا اب لیجئے اگر توبہ نہیں کرے رمضان مبارک کا مہینہ بابرگت آ رہا ہے وہ مہینہ آنا نہیں آنا حرام خوروں کے لئے بلکل برابر ہے یہ ہمارے معاشر میں یہ حرام خور کا لفظ خراب معلوم ہوتا ہے لیکن یہ فارسی کا بلکل حسین جملہ ہے یہ خوری کا مطلب کھانا یہ باتیں تو تلخ محسوس ہوتی بولنے کے وقت تو کیا ایسا بول دے رہے کام کیسا ہے اب ایک شخص ایک صاحب بولے تھے کہ بھئے آپ ذرا سخت بولتے ہیں اور ذرا لوگوں کو شرم معلوم ہوتی ہے بھائی ان کو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں ہے مجھے بولتے ہوئے شرم کیوں وہ کام جو کر رہا ہے اس کو شرم نہیں اور میں بولتے ہوئے میں تو کر رہا ہوں نہیں وہ کام خلی بور رہا ایسا مت کرو تو دوستو بڑا خطرناک زمانہ آ گیا حلال مال کمانے والا اس مسلح پر تہر کر نماز پڑھانے والے سے بھی افضل ہے آپ لوگ ایمہ کو یہ اماموں کو خطبہ کو علماء کو جو مقام دے رہے ہیں وہی مقام ایک ایمان در تاجر کو آخائد ہو جہاں نے دیا ہے جو خطیب ہے بیان کرنے والے ان کی جو خدر کرتے ہیں علماء کی جو خدر کرتے ہیں این وہی خدر اس ایمان والے کی ہے جو ایمان والا ہو اور اللہ اس کے رسول سے ڈر کر اللہ کے ساتھ ہونے کا لحاظ رکھ کر حلال طریقے سے شریعت پر مر مٹ کر تجارت کرتا ہو ایسا شخص کا مقام کیا ہے خطبے کے دوران ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کی شرف میں نے حاصل کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہے التاجر الصدوق الامین سچا ایماندار تاجر دو اوصاف ہے تاجر کے سچا بھی ہے اور ایماندار بھی ہے کہاں ہوگا مان نبیین والصدیقین والشہدہ وہ خیامت کے دن نبیوں کے بازو بٹھے گا بھئی ممبر بچھاؤ نوح علیہ السلام کے بازو ممبر بچھاؤ اس کو دعود علیہ السلام کے بازو کون ہے کس زمانے کا شیخ الحدیث تھا یہ کس زمانے کا بڑا مدرس اور مفتی تھا تاکہ یہ کسی زمانے کا مفتی اور عالم نہیں تھا صرف یہ تھا جب تجارت پر جاتا تھا مال کمانے کے لئے جاتا تھا تو یہ اللہ اس کے رسول کو اپنے ساتھ رکھتا تھا خدا کے دیکھنے کا یقین اس کو ہوتا تھا خدا کے ساتھ رہنے کا یقین اس کو ہوتا تھا اس یقین کے ساتھ بندوں کے فائدے کے لئے تجارت کرتا تھا اللہ تبارک وطالعہ آج ایسے بندے کو نوح علیہ السلام کے بازو ممبر بٹھا کر عزاز دے رہے ہیں کام کیا کیا ہے اپنے لئے ہی کیا ہے روزی کے لئے کیا ہے مگر مقام کیا مل رہا ہے دوستو بہت بڑا مخام اور مرتبہ ہے ایماندار تاجیر گھر سے جب نکلتا ہے اس کے ہر قدم پر وہی عجر ملے گا جو عجر شہید کو میدان جنگ کے لئے نکلنے میں ملتا ہے ہمارا مذہب ہم نہیں سمجھے دوست اتنا اچھا اور آسان مذہب کسی کو معلوم نہیں ہم خامقہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں حلال کام جو بھی ہے اس کام میں ہمارے نفس کی خواہش اور ہماری حاجت بھی پوری ہوتی ہے اور عبادت بھی لکھی جاتی ہے رات بھر بیٹ کے اپنی بیوی سے ہم بات کرے مسکراتے اچھے بات آئے مطلب ادھر ادھر کے چاڑیاں وہ غیبتہ نہیں مسکراتے پیار بھرے انداز سے بات کرے ساری رات ساری رات خزم خدا کی عبادت میں لکھی جائے اس کے بجائے غیر محرم کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے اس آنکھ میں اللہ تبارک وطالہ سیس پگھلا کر ڈالیں گے کون سا اچھا ہے ساری رات ادھر بات کرو اپنے بیوی کو ایک لخمہ اٹھا کر کھلائے اپنے ہاتھ سے سرکار دعا فرماتے اس منظر کو دیکھ اللہ مسکراتا ہے جس کی وجہ سے جندر تروشن ہو جاتی اتنا آسان مذہب بڑے جہاد کرو مرمج یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ جو دیا اب دیکھئے ہماری مقدر میں ہزار روپے آج ملنا ہے وہ ہزار روپے برابر ملیں گے ہم کو اب آزمائش یہ ہے کہ وہ ہزار حلال طریقے سے اختیار کرتے ہو یا حرام طریقے سے ہم یہ سمجھے کہ اگر میں حرام کا راستہ نہیں اختیار کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے ہزار نہیں ملیں گے پاسو ملیں گے یہ اسلامی اخید کے خلاف ہے بات بولے بہت آسان مائک پہ جا کے بازار میں آؤ بیٹ مال ہوتا آپ یہ کہیں گے بازار میں جھوٹ نہیں بولے سکتا کسا ہوتا کاروبار جھوٹ نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول کیوں بول رہے تھے مجھے کیوں بول رہے آپ اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایماندار تاجر اماندار تاجر نبیوں کے ساتھ رہے دیتے ہیں نظام چھوٹا بچہ پجا تو دس روپے دیتے ہیں سو روپے نہیں دیتے ہیں کیوں یہ دس روپے ہی خرچ کر سکتا ہے سو روپے لے کر خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے اس کے اندر ہمارے اندر تو اتنی اخل ہے جس کو دیتے ہیں تو اس کی صلاحیت دیکھ دیکھ دیتے ہیں اب یہ باہر فقر اٹھر کے جاؤ دو دو سو کی نوٹ دیکھ آؤ غلطی سے آگئی تو غلطی سے بھی نہیں دیں گے غلطی سے اب یہ مسجد میں چندہ ہوتا غلطی سے بھی نوٹ بڑی آگئی آنکھ سے دیکھ بغیر محسوس کر لیتے یہ دس کی نوٹ نہیں ہے یہ غلطی سے حرام مال آ گیا غلطی ہو گیا اللہ معاف کر دیتا اللہ غفور رہی نہیں ہے اگر غلطی سے زہر پیٹ میں چلا گیا اثر ہوتا نہیں ہوتا غلطی سے کھال یا اس میں زہر تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا وہ زہر اثر کرتا نہیں کرتا وہ اثر فورا ڈاکٹر کے تو دوستو ہماری آخرت اللہ تبارک وطاللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے حلال مال بہت اہمیت کی چیز ہے حرام کی نحوست آج ہمارے معاشرے کو تباہ کر دی ہماری بچیاں بے پردہ ہمارے بچے آوارہ ان کی نگاہ آوارہ ان کے ذہن سے ان کے دلوں سے محبت اور آداب نکل چکے اسلام کی اہمیت نکل چکی یہ جو غیر مسلم ہو رہے ہیں کافر ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کون کون سا ہم نے لخمہ ان کو کھلایا اور یہ مضمون تو ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن میں ختم کروں گا پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گا لیکن جتنی جتنی بات سمجھ میں آنی ہے وہ تو سمجھ میں آگئی ہوں گی توبہ نہیں کریں گے خبر بڑی خطرناک ہوگی حرام مال جس کے اندر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ جنت حرام کے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين السلام ورحمت اللہ